بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام کروی بات اور میں ہوں صرف کار بیر ناظرین دلشکوال میں ٹریفک کے مسائل کے حوالے سے تو ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں اور اس سلسلے میں جو بن سکا جو ہو سکا اور جتنی آواز بلند ہو سکتی ہے وہ کرتے رہتے ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ذرا اصلاع احوال ہو جائے جہاں جہاں مسائل ہیں وہ حل ہو جائے لیکن مسائل کی جڑت کو جڑت تک پہنچنا ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ آپ پورے اس سارے منظرنامے کو پھر سے دیکھیں اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ عوام کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف جو محکمہ ہے اس سے بھی بات ہونی چاہیے اس سے بھی ذرا پوچھ لیا جائے کہ آپ کے بھی کوئی مسائل ہیں یا نہیں اگر نہیں ہے تو پھر اتنے مسائل آپ کے پاس موجود ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اب تک مسائل حل کیوں نہیں ہو پا رہے تو گزشتہ دنوں چکوال پریس کلپ کے ایک وفد جس میں مجھ سمجھ دیگر سینئر دوست شامل تھے شفیق ملک صاحب راجہ افتخار صاحب محران زفر ملک صاحب اور راجہ ساکب اببار اس وفد نے ڈی ایس پی ٹریفک جناب جواد انور سے ملاقات کی اور ملاقات کا مقصر یہ تھا کہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ ٹریفک پولیس چکوال کے پاس وسائل ہیں کیا اور کہاں کہاں یہ جوٹیاں دی جا رہی ہیں اور اس شہر کے اندر جو ٹریفک کا ایک رش رہتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے کون سا ٹریفک پلان موجود ہے تو اس سلسلے میں ڈی ایس پی ٹریفک کا یہ کہنا تھا کہ جو نفری ہے وہ بہت کم ہے جس طرح یہاں پر دو سو اکیس جو اہلکار ہیں جو افسران ان کی منظور شدہ نشستیں موجود ہیں یعنی اتنی نفری ہونی چاہیے لیکن اس میں تقریباً سو کم ہے اس کے بعد جو مری کی ڈیوٹیاں ہیں وہ بھی آڑے آ جاتی ہیں سال کے تقریباً آٹھ مہینے یہ ڈیوٹیاں سر انجام دی جاتی ہیں اور اس میں ذلہ چکوال سے اہلکار ڈیوٹی کے لیے مری بھیجے جاتے ہیں اس وقت بھی اٹھارہ اہلکار اور افسران مری میں ڈیوٹیاں کر رہے ہیں دیگر اور کمی بیشی جسنا بخار ہے کوئی اتفاقی رخصت پر ہے تو اس وقت جو موجودہ سٹرنٹھ ہیں میں چکوال اور تلہ گنگ دونوں کو ملا کر بات کر رہا ہوں وہ ٹوٹل ٹینتالیس لوگ ہیں جس میں اکیس کانسٹیبل ہیں سات ہیٹ کانسٹیبل ہیں آٹھ اے ایسائی ہیں چار سب انسپیکٹر ہیں اور تین انسپیکٹر ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ستران لاکھ کی آبادی کے لیے صرف ٹینتالیس اہلکار اور افسران یہ کتنے کم ہیں تو جہاں شکایت ضروری ہے ہونے بھی چاہیے اور ان کو ذمہ داری ضرور یاد دلانی چاہیے لیکن یہ فرض بھی بنتا ہے کہ ان کو وسائل بھی دیے جائے اور سب سے بڑا فرض یہ ہمارے عوامی نمیندگان کا ہے یہ ہمارے جو پولیس اور ٹریفک کے افسران ہیں بڑے افسران ہیں یہ ان کا ہے کہ وہ توجہ مفضول کرائیں حکومت پنجاب کی کہ یہاں پر اتنی جو نفری ہے وہ کم ہے اور پھر آپ دوسرے ازلا میں جب ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں تو پھر یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح سفر کرتے ہیں کتنی مشکلات کا وہ سامنا کرتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے ایک طرف آپ ٹریفک کو رمان دوان رکھنے کے لیے وہ ٹریفک ایل کار یہاں سے لے جاتے ہیں میں مری کی بات کر رہا ہوں تو چلیں ٹھیک ہے جی ان لوگوں کو بھی ضرور سالتے ملنی چاہیے صحاب پوری ملک سے وہاں اکٹھے ہوتے ہیں لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اپنے زلے کو بھلا کر ادھر رکھ کر لیں یہاں پہلے انتظام مکمل کیا جائے ہاں فالتو نفری ہو تو ضرور اس طرف لے جائے جائے تو اس سلسلے میں جو خاص طور پر امامی نمندگان ہے یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے اور اوپر جو قیادت بیٹھی ہے جو حکمران ہو وزیر اللہ ہو ان کو بتائیں کہ یہاں پر جو ٹریفک پولیس ہے اس کی تعداد جو ہے وہ بڑھائی جائے اس وقت بھی ٹریفک پولیس چکوال دو شفٹوں میں کام کر رہی ہے یعنی گنجی گنجی نھائے کی کیا نشوڑے کی کیا جب ترتالی اہلکاری موجود ہیں پھر دو شفٹوں میں کام کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جسنا سب جانتے ہیں کہ سارے ٹریفک پولیس میں کوئی اچھے لوگ تو نہیں ہیں جسنا برے نہیں ہیں تو سارے اچھے بھی نہیں ہیں کچھ لوگوں کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بس وردی پہن نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں اپنا شکار لگانا ہے اور وہ لگائے بھی جاتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن جسنا میں گزارش کر رہا ہوں کہ اچھے لوگوں کی بھی کم ہی نہیں ہے تو کم سے کم ان کی ضرور حوصلہ وضائی ہونی چاہیے اور اگر ایک ٹائمنگ مقرر کر دی جائے ڈیوٹی کی ایک صحیح ٹائمنگ ہو تو پھر پرفارمس اچھی ہو جاتی ہے اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے موٹر ویز کی شکل میں موجود ہے جہاں صرف آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہے وسائل بھی اچھے ہیں تو وہاں شکایات بہت کم ہے اسی طرح اگر آپ ڈسٹرکٹ ٹائفک پولیس کے حوالے سے بھی شکایات کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بہترین اس کا بہترین طریقہ کار اور بہترین موڈل وہی موٹر ویز پولیس والا ہے یہاں بھی وسائل بڑھائے جائیں یہاں پر بھی جو شفٹ ہے وہ صرف آٹھ گھنٹے کی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اخلاق بھی بہتر ہوگا اور دیگر اور معاملات بھی سیدھے ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک اہم مسئلہ شہر کے اندر نجائز اڈوں کا ہے اور بالخصوص سے جو بڑی تعداد میں رکشے موجود ہیں انہوں نے ٹریفک کے بہت سے مسائل پیدا کر دی ہیں وہ جگہ جگہ اڈا بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں بالخصوص اگر میں بھون چوک کی بات کروں تو یہاں کچھ عرصے سے ڈیرہ جمال یہ گیا ہے اب سوارییں تلاش کی جاتی ہیں بھون جانے کے لیے تو ضرور بٹھائیں لوگوں کی بھی یہ سہولت اصل ہونی چاہیے اور جو رزق حلال کمار ہیں رکشہ چلا کر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں لیکن اور لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے یہاں سے لوگ گزرتے بھی ہیں یہاں پر لوگوں کی دکانیں بھی ہیں یہاں پر لوگوں کے کاروبار بھی جمع ہوئے ہیں تو کم سے کم ان کا خیال ضرور رکھا جائے کہ ان کے کاروبار بھی متاثر نہ ہو اور آپ کا رزگار بھی چلتا رہے اس کے لیے مقصود جو جگہیں ہیں جہاں کھلی جگہیں ہیں وہاں پر رکشے کھڑے ہیں اور سواریاں خود بخود آپ کو ڈونڈتے ڈونڈتے وہاں پہنچ جائیں گی جس نے جانا ہے وہ آپ تک پہنچے گا لیکن یہاں پر سڑک کنارے رکشوں کے درجنوں رکشوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے چوک کے اندر کھڑا کر دیا جاتا ہے پھر ٹریفک بھی بلاک ہو جاتی ہے اور پھر لڑائی جھگڑے ایف آئی آر تک نوبت پہنچ جاتی ہے تو یہ معاملات بھی ڈی ایس بی ٹریفک کے نوٹس میں لائے گئے انہوں نے وعدہ کیا کہ اس کے تدارک کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کریں گے ہے مشکل ٹاسک لیکن ان کی ذمہ داری ہے ان کو کرنا چاہیے اسی طرح الان جی سلینڈر کو لے کر بھی اس وقت بڑی تشویشناک صورتحال موجود ہے ایک وقت تھا کہ سین جی سٹیشن پر بڑی رونکیں ہوا کرتی تھی اس وقت دھڑا دھڑ سین جی سٹیشن بھی لگائے گئے اور گاڑیوں کو بھی سین جی پر منتقل کیا گیا پھر جب یہ سب گیس یا اس پھوکی جا چکی اور کچھ بھی باقی نہ بچا اور چولے بھی تھنڈے پڑ گئے تو اب یہ چوری چھپے الان جی کے ذریعے چلانے کی کوشش کی جاتی ہے اب یہ فیول کچھ سستہ ضرور پڑتا ہوگا لیکن جان سے قیمتی تو کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ کی جان خطرے میں ہے اور آپ چند روپے بچانے کے چکروں میں ہے یہ بہت مہنگا سودا ہے اس حوالے سے بھی سیفر پولیس سے چکوال کا کہنا ہے کہ جو بھی ہتھے چڑھتا ہے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہے لیکن اس سلسلے میں جس طرح کا کریک ڈاؤن ہونا چاہیے وہ ہو نہیں پا رہا اس کی کئی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں اور خاص طور پر جو لوگ ان سے غیر قانونی کاروبار میں ملوث ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے چھوڑا جاتا ہے پھر پکڑ لیا جاتا ہے پھر چھوڑ دیا جاتا ہے چوئے بلی والا کھیل ہے اور یہ دلچسپ کھیل کو کھیلے جا رہے ہیں خاص طور پر میں سیول ڈیفنس محکمہ سیول ڈیفنس کا ذکر کرنا چاہوں گا جو کہ ان کے خلاف وہ کاربائیاں کرتے ہیں بس ایک دو دن وہ شاپ سیل رہتی ہے پھر سے نہ جانے کب کون کس طرح اجازت دے دیتا ہے پھر سے یہ کاروبار شروع ہو جاتا ہے اسی طرح دیگر جو اور مسائل ہیں اور دیگر جو معاملات ہیں خاص طور پر لیسنسنگ برانچ کا ذکر کیا جائے تو جس طرح پولیس آلکاروں کی کمی ہے اسی طرح جو آفس میں کام کرنے والے ہیں ان کی بھی بڑی کمی ہے ایک وقت تھا کہ صرف ایک لیسنسنگ برانچ تھی تو یہی عملہ موجود تھا پھر تلگان کلرکار چوہ سیدن شاہ کی تحصیلوں میں بھی سب آفس کھولے گئے عملہ یہی ہے اسی کو وہاں شفٹ کر دیا گیا تو یہ اس سے ظاہر ہے مسائل ہی پیدا ہونے ہیں لوگوں کی تو تعداد بڑھتی جارہی ہے کہ جو لیسنس حاصل کرنا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے لیسنس حاصل کرنے چاہیے لیسنس لے دے بھی چاہیے اور اس پراسس کو آسان بنانا چاہیے لیکن کیا کیا جائے پھر جب لوگ خوار ہوتے ہیں تو بعض لوگ تو تائی بھی ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلیں جی اگر اتنا مشکل ہے لیسنس کا حاصل تو جانے ہی دے کون سا سڑکوں پر کسی نے پوچھنا ہے ہلمٹ کی پابندی لگی تھی ہلمٹ کو نہیں استعمال کر رہا تو کون پوچھ رہا ہے ایسی طرح کم سے درائیور کے خلاف ایک مہم چلی تھی اب اس میں بھی کافی نرمی آ چکی ہے تو بغیر لیسنس والے بھی یہاں چلتے ہیں تو اس سلسلے میں یہ جو چیز ہے یہ اس پر میرے خیال میں ذرا نظر سانی ہونی چاہیے ٹریفک پولیس چیکوال بھلے ہم دردانہ وہ جذبات رکھتی ہو لیکن قانون پر عمل درامد وہ انتہائی ضروری ہے اس پر بھی کم سے کم اتنی ضرور سختی کر دی جائے کہ ہمیں قانون پر عمل درامد ہوتا نظر بھی آئے ہلمٹ ہو کم سے درائیور کے معاملات بغیر لیسنس سے کے ڈرائیونگ ہو تو اس پر وہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے یہ کہیں پر بھی کوئی اجازت نہیں دیتا اسی طرح ٹریفک سگنل کے حوالے سے بھی ڈی ایس پی صاحب سے پوچھا گیا کہ آیا یہ درست ہے کہ آپ نے یہ خود بند کروا رکھے ہیں یعنی جس طرح ملدیہ چکوال کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس چکوال یہ چاہتی نہیں ہے کہ یہ سگنل جو ہے وہ آن کیے جائیں کیونکہ بقاول ان کے اسے ٹریفک کے مسائل بڑھتے ہیں تو اس کا جواب ڈی ایس پی ٹریفک نے ہاں میں دیا ویسے یہ جواب سن کر حیرت ضرور ہوئی کیونکہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں یہ سسٹم رائے جائے یہ چل رہا ہے کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے لیکن اگر آپ اس کو بڑے شہروں کا سسٹم قرار دے کر رد کر دیں گے تو حیرت تو ضرور ہوتی ہے کہ پھر بڑے شہروں میں کیسے کامیابی سے چل رہا ہے ٹریفک بھلے زیادہ ہو لیکن باری تو لگ جاتی ہے یہاں پر آپ ون فائف چوک پہ چلے جائیں یا معاملاتوں تحصیل چوکے یا جدھر بھی رش ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بس ایک سامپ سیڑھی والا کھیل شروع ہو گیا ہے جس کو جہاں سے رستہ ملتا ہے وہ وہاں سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے یا کہیں نہ کہیں پنگا لے لیتا ہے ٹریفک فس جاتی ہے چند گاڑیاں ہوتی ہیں اور پھر بڑی دیر لگ جاتی ہے تو اس سے تو کہیں بہتر ہے کہ سگنل آن کر دیے جائیں لوگ اپنی باری پر وہ چل پڑے نہ کسی کا کوئی تقرار نہ کسی سے کوئی لڑائی نہ جھگڑا لائن لگتی ہے تو لگی رہے لیکن کم سے کم جو ڈرائیور ہے اسے پتہ تو ہوگا کہ اب میری باری ہے اب میں نے گزرنا ہے اب یہاں تو چاروں طرف دیکھتے ہوئے آپ روڈ کراس کرتے ہیں کہ نہ جانے کب کہیں کہاں سے کوئی سر پھیرا آپ سے آٹکرائے بارہ اگر ٹریفک پولیس چکوال یہ سمجھتی ہے کہ یہ سگنل بند کر کے وہ سگنل فری زلہ اس کو بھرکار رکھ سکتی ہے تو ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں ان کی مرضی ہے جو مرضی وہ کرتے پھریں اچھی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی وہ بڑی اہم ہے اور اس سلسلے میں ضروری ہے کہ معاملات کو دیکھنا چاہیے وہ جس سے میں اڈو کی بات کر رہا ہوں کہ نہ صرف رکشوں کے حوالے سے ہے بلکہ یہ جو سڑک کے اطراف پارکنگ کے مسائل ہیں اس کا حل بڑا ضروری ہے اگر بلدیہ چکوال ایک پارکنگ بنا دے تو یقین جانئے پچاس فیصد سے بھی زائد یہ ٹریفک کے مسائل ہیں یہ حل ہو جاتے ہیں اب سڑک کے اطراف میں کیونکہ یہاں پارکنگ موجود نہیں ہے جہاں جس کو جگہ ملتی ہے وہ گاڑی پارک کر دیتا ہے پارکنگ کے بعد بہت تھوڑی جگہ بچتی ہے ٹریفک کے لیے اور وہاں پر بھی اگر ایک آدھ گاڑی غلط طریقے سے پارک ہوگی ہے یا کچھ رچ بڑھ گیا ہے تو پھر امیلن ٹریفک جائمو کر رہ جاتی ہے تو اس کا بھی حل پارکنگ میں ہی ہے اور یہ بلدیہ کی ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری وہ ادا کر کے چکوال ٹریفک پولیس کے مسائل کو وہ کافی حد تک کم کر سکتی ہیں جس طرح ان کی نفری کم ہے تو ان پر یہ فرائز بھی ذرا کامی ہونے چاہیے جہاں تک جواد انور صاحب کا تعلق ہے تو وہ جب سے یہاں آئے ہیں اپنے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ذرا دھیمے مزاج کی ہیں لیکن اپنے کام کو باقوبی سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کب کیا کیسے کرنا ہے اور یہ گھر ایک اچھے اپیسر کی نشانی ہوتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نکھے باہد